تو روس کو الگ تلگ کرنے کی کوششیں اب دنیا بھر میں تیزی پکڑ رہی ہیں تازہ خبر یہ ہے کہ یوروپیہ ہیومن رائٹس آگنائزیشن سے روس کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے دوسری بڑی خبر اس وقت کی سینتالیس دیشوں والی سنستانے اپنے اس قدم کے لیے یوکرین میں روس کے ایکشن کو ذمہ دار بتایا ہے یوروپیہ ہیومن رائٹس سنگٹن نے روس کو سسپنڈ کر دیا سینتالیس دیشوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ روس اب ہمارے اس سنگٹن میں نہیں رہے گا کیونکہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے روس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی دنیا آج نندہ کر رہی ہے تو یوروپیہ ہیومن رائٹس سنگٹن سے روس کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے